بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو صاحب اولاد بنائے اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا نصیب فرمائے آج آپ کے لیے ایک بہت اچھا مجرب وظیفہ لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں یہ آپ کے لیے جادو، ٹونا، تعویزات اس حوالے سے ہے حسد ایسی چیز ہے جو انسان کو اندر سے کھا جاتی ہے حسد کرنے والے لوگ اس دنیا میں بہت زیادہ ہیں وہ اپنے رشتہ داروں میں بھی ہیں دوست احباب میں بھی ہیں اور دوستوں میں بھی ہیں کسی کے پاس اگر کوئی بندہ، کوئی بچہ زیادہ لائک ہے، پڑھا لکھا ہے اور اس کے جو آجزہ و آقارب ہیں، رشتہ دار ہیں تو وہ اپنے بچوں کی زد کی وجہ سے مطلب حسد کرتے ہیں اس بچے کے ساتھ اور جن لوگوں کے پاس مال و دولت ہے، پیسہ ہے ان لوگوں پہ بھی لوگ جادو ٹونا کرتے ہیں اور آج کر ہر دوسرے گھر میں لوگ تعویزات، جادو، ٹونا یہ معاملات کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں تو اس کے لیے میں آپ کو ایک بہت مجرب وظیفہ بتاؤں گا اگر آپ نے اب تک میری ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اور میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ کیا عوامل ہیں، یا کیا ایسی چیزیں ہیں جن سے یہ پتا چل سکتا ہے کہ اس گھر میں تعویزات تعویز ہوئے ہیں یا جادو، ٹونا کیا ہوا ہے، کالا جادو جس کو کہتے ہیں دیکھیں روز مرہ کے کام جس طرح آپ کرتے ہیں اور جس طرح آپ جوب پہ جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور وقت کی پابندی کرتے ہیں اس کے باوجود بھی آپ کو مسئلے مسائل رہتے ہیں جسم میں درد رہتا ہے، تھکن رہتی ہے کام کرنے کو جی نہیں کہتا اگر یہ چیزیں ہیں یہ خاص ایک وجہ نہیں ہیں ان تعویزات کی یا وسرات کی یا جادو کی مگر اگر یہ چیزیں آپ میں مطلب آپ اپنا علاج بھی کروا رہے ہیں ٹریٹمنٹ بھی کروا رہے ہیں خوراگ بھی آپ کی اچھی ہے پھر بھی یہ مسائل رہ رہے ہیں تو آپ اس کا روحانی علاج کروائیں کسی سے اور جو میں آپ کو یہ وظیفہ بتانے لگا ہوں یہ وظیفہ آپ کریں انشاءاللہ عزیز آپ کو اس مرض سے انحالات سے چھٹکارہ ملے گا ٹھیک ہے میں بتاؤں گا آپ کو اور خاص طور پر آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں دو نمبر جو عامل ہیں انہوں نے اتنے معاملات خراب کیے ہوئے ہیں تعویزات اور کالے جادو کی وجہ سے کہ ہر دوسرا بندہ اسی چکر میں شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتا ہے کہ وہ دوسروں پہ دوسروں پہ جادو کروانے کے چکر میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ اپنا دنیا بھی اور آخرت بھی تباہ کر دیتے ہیں اور ایمان سے بھی نعوذ بللہ چلے جاتے ہیں خاص کر رشتوں کے حوالے سے اگر کوئی مسائل ہیں وہ بھی آج کل بندش کی ہوئی ہے ان لوگوں نے ہر بچہ بچی ان سے برائے راست متاثر ہوتے ہیں اسی فیصد تقریباً اور اس کے علاوہ اگر آپ کی کسی سے دشمنی ہے تو اس حوالے سے بھی لوگ جو ہے کالا جادو اور تعویزات کرتے ہیں اور اس کے لیے ایسے سخت تعویزات کرتے ہیں کہ انسان کی زندگی اتنی مشکل ہو جاتی ہے کہ وہ ہر طرف اور ہر جگہ سے مایوس ہو جاتا ہے مگر آپ نے مایوس نہیں ہونا اللہ کے فضل و کرم سے یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ چلی جاتی ہیں اگر آپ قرآن و حدیث سے حدیث پر عمل کریں گے انشاءاللہ عزیز آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل بہتر ہو جائیں گے دیکھیں سہر جو ہے نا یہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ یہ اگر اگر کسی پہ کیا جائے تو اس کی مود بھی واقعہ ہو سکتی ہے اور آج کے دور میں یہ جو جنات والے مسئلہ مسائل چل رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں دیکھیں جنات خود شیطان ہے اس میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں تو آج کل جو کالا جادو ہے وہ سب سے سیدہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اگر کسی عورت یہ کسی مرد کو تکلیف دینی ہو تو اس پہ یہ جنات کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ ان پہ سختی کرتا ہے سختی مطلب جاتے نہیں ہیں بڑے ادھر ادھر گھومنا پڑتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ برے حالات میں پس جاتے ہیں پیسہ بھی اپنا زائع کرتے ہیں وقت بھی زائع کرتے ہیں اور جان کا بھی جو ہے وہ خطرہ ہوتا ہے تو ایسی اگر سیچویشن کسی بھی فرد کے ساتھ ہو تو سب سے پہلے وہ یہ کرے کہ اپنی روز مرہ کی جو زندگی ہیں اس کے قریب جو لوگ ہیں وہ پانچ وقت کی نماز پڑھیں اور خود بھی صاف رہیں اور اس مریض کو بھی صاف رکھنے کی کوشش کیا گریں کیونکہ جب بندہ ناپاک ہوتا ہے تو ان چیزوں کا اثر بہت زیادہ ہو جاتا ہے افادیت بڑھ جاتی ہے ان کی اگر جو لوگ پانچ وقت کے نمازی ہیں قرآن پڑھتے ہیں اور پاک رہتے ہیں وضو کی شکل میں رہتے ہیں وضو کی حالت میں ہوتے ہیں تو ان چیزوں پہ ان لوگوں پہ یہ جو جنات کا اثر ہوتا ہے یہ کم ہوتا ہے اور اس کی بنسبت اگر دوسرے لوگ ہیں جو مطلب ناپاک رہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے تو اس پہ بہت سخت اور شدت والا جو ہے وہ اثر ہوتا ہے تو اس کے لیے دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے کہ میں آپ کو جو وظیفہ بتاؤں گا اس کو آپ نوٹ کریں یہ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے اول و آخر دروش شریف تین مرتبہ پڑھنا ہے ایک تو یہ ہے اور آپ نے اول و آخر تین تین مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ سورہ فلق پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ سورہ ناس پڑھنی ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے تین مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے یہ وہ تصویح ہے کہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ صبح شام اس کی کوشش کریں تقریباً دس سے بیس منٹ پچیس منٹ لگیں گے بہت زیادہ ٹائم لگا اور یہ تصویح پڑھنے کے بعد اس پانی کو اس مریض کو پلائیں آپ اور گھر کے چاروں کونوں پہ آپ چھڑ گئیں جن لوگوں کے گھروں پہ اثرات ہیں اور جنات کا اثر ہے گھروں پہ اثرات ہیں تعویز کا اثر ان کو نظر آ رہا ہے تو وہ متواتر تقریباً چالیس دن تک اس عمل کو کریں اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ فوری اثر اس چیز کا ہو تو اگر آپ سورہ بقرہ روز نہیں پڑھ سکتے تو آپ نے جمرات والے دن خاص یہ عمل ہے جمرات والے دن جمعے سے پہلے جو دن آتا ہے جمعے رات کا آپ نے صبح سورہ تلو ہونے سے لے کر سورہ تلو ہوا آپ کو وقت ہے غروب تک غروب آفتاب تک آپ نے سورہ بقرہ کو ختم کرنا ہے ٹھیک ہے اور ایک تو یہ ہے دوسرا اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ فاسٹ کام کرے تو آپ نے یہ کرنا ہے جن جو لوگ بھی اپنے کمرے ہیں جن کے گھروں میں دو تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ چاروں کونوں پہ آزان دینی ہے بلکل صحیح کر کے آزان دینی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کمرے میں بیٹھ کے سورہ بقرہ پڑنی ہے ایک مرتبہ مطلب دو کمرے ہیں چار مرتبہ آزان ہوگی آٹھ مرتبہ آزان ہوگی دو کمروں میں اور دو ایک مرتبہ آپ نے اس کمرے میں آزان دے کے سورہ بقرہ پڑنی ہے پھر دوسرے کمرے میں جانا ہے چار مرتبہ آزان دے کے سورہ بقرہ پڑنی ہے ٹھیک ہے اور اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں کس طرح آپ نے یہ کرنا ہے دوبارہ آپ تمام دوستوں بینوں اور بھائیوں کو اور مریض جو ہیں جو لوگ اس معاملات سے دو چار ہیں آپ نوٹ کر لیں دوبارہ میں بتا رہا ہوں آپ کو آپ نے پہلا عمل یہ کرنا ہے کہ تین مرتبہ اول و آخر دروش شریف پڑھنا ہے ٹھیک ہے تین تین مرتبہ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے ایک مرتبہ اس کے بعد آپ نے اکیس مرتبہ اکیس مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے اکیس مرتبہ آپ نے سورہ فلق پڑھنی ہے اور اکیس مرتبہ آپ نے سورہ ناس پڑھنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد تین مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے یہ ایک ہو گیا دوسرا آپ نے یہ ہے کہ آپ کوشش یہ کریں کہ ہر روز سورہ بخرا پڑھیں اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو جمعرات والے دن آپ نے صبح سے لے کے شام تک اپنے جو آپ کے گھر ہیں گھر کے لیے خاص طور پہ ہے چاروں کونوں پہ آپ نے آزان دینی ہے اس کے بعد بیٹھ کے سورہ بخرا پڑھنی ہے آپ نے ایک مرتبہ پوری سورہ بخرا ہے ٹھیک ہے اور دوسرے کمرے میں جا کے پھر چار مرتبہ آپ نے آزان دینی ہے اور سورہ بخرا پڑھنی ہے مغرب سے پہلے اور یہ پورا کرنا ہے اگر پانچ کمرے ہیں تو پانچ کمروں میں اس طرح عمل کو پورا کرنا ہے خواہ وہ ایک بندہ کریں یا چار ممکندے کریں یا پانچ کریں جس طرح بھی یہ کرنا ہے آپ نے انشاءاللہ یہ عمل کریں چار جمعرات یہ آپ نے عمل کرنا ہے جو میں سورہ بخرا آپ کا بتا رہا ہوں یہ چار جمعرات مطلب ایک دو تین پورے مہینہ مطلب جمعرات کے دن آپ کریں گے پھر دوسری جمعرات آئے گی اس کو کریں گے پھر تیسری جمعرات آئے گی اس کو کریں گے چوتھی جمعرات کو آپ نے کرنا ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گر سے آپ کے اثرات ختم ہو جائیں گے تعویزات کے ہوں خواہ وہ کسی نے کالا جادو کیا ہو یا کسی نے مطلب یہ ہے کہ جو شیطانی جن ہیں یا ان کو چھوڑا ہوا ہو آپ کو تنگ کرنے کے لیے تو آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ عزیز آپ کو بہت فائدہ ہوگا دوسری بات آپ کو یہ بتاتا چلوں آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے یہ کام یکسوئی سے کرنا ہے ٹھیک ہے وظیفہ آپ میں نے آپ کو دو مرتبہ لکھوا دیا ہے آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں ویڈیو کو آپ بیک کر کے بھی اس کو مطلب یاد کر سکتے ہیں اپنی کوپی پہ آپ اس کو نوٹ کر لیں اور جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں تو انشاءاللہ عزیز آپ کو فرق محسوس ہوگا آپ نے جو میں نے آپ کو اکیس مرتبہ والا جو وظیفہ بتایا ہے تین سورتوں کا وہ آپ نے چالیس روز کرنا ہے ٹھیک ہے اور سورہ بقرہ کا جو میں نے بتایا ہے ہر جمعرات کے حوالے سے وہ چار جمعے مطلب چار جمعرات آپ نے کرنا ایک مہینہ لگے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ چیزیں سب ختم ہو جائیں گی ٹھیک ہے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور اگر یہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کریں اس چینل کو لائک کریں اور اپنی دعاوں میں خاص کر یاد رکھا کریں کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ دعا دعا کا موتاج ہے اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو جو لوگ پرشان حال ہیں کسی بھی وجہ سے اللہ ان کی پرشانیوں کو دور فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ